بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشان دید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک زن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں آج پھر شام کو تھکھار کر وہ گھر واپس آ رہا تھا مایوسی نے اس کے پورے وجود کو گھیر رکھا تھا ہر روز صبح کی ایک نئی امید کے ساتھ وہ نوکری دھوننے نکلتا تھا پر واپسی پر سوائے مایوسی کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا وہ جہاں بھی نوکری کے لئے چاہتا وہاں افسران کو اس کی ڈگری سے زیادہ رشوت یا سفارش چاہیے تھی وہ کوئی امیر باپ کا بیٹا تو تھا نہیں جو رشوت کے نام پر بڑی بڑی رقمیں دیتا اور نہ ہی وہ کسی ایسے بڑے انسان کو جانتا تھا جو اس کی زفارش کر سکے اس کا باپ تو ایک قریب مزدور تھا یہ وہی یا اس کا باپ جانتا تھا کہ اس نے کیسے اپنا پیٹ کارٹ کر اسے پالا پوسا ہے اور پڑھایا تاکہ وہ اس قابل بن سکے کہ اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے اپنی بہنوں کی شادیاں کر سکے وہ تین بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا جب اس نے ایم بی اے کی ڈگری کی تو اس کی آنکھوں میں جگنوں جگمگا رہے تھے اپنا مستقبل سہانہ نظر آ رہا تھا لیکن بہت جلد اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہاں ڈگری سے زیادہ رشوت کی ضرورت ہے اسے یہ دیکھ کر شدید صدمہ ہوتا تھا کہ اس سے کم پڑے لکھے لوگ اسے آلہ پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ آلہ ڈگری ہولڈر ہونے کے باوجود بس سفارش نہ ہونے کی وجہ سے مجبور تھا ہر روز جب وہ گھر کے دروازے پر دستک دیتا تو اس کی ماں اس امید سے دروازہ کھول دی کہ شاید آج ان کی قسمت کا ستارہ چمک کیا ہو اور ان کی بیٹے کو نوکری مل گئی ہو مگر بیٹے کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ سمجھ جاتی کہ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی خالی ہاتھ لوٹا ہے مگر پھر نرمی سے کہتی بیٹا تو موہ ہاتھ دولو میں تمہارے لئے کھانا لے کر آتی ہوں آج پھر سفید حویلی میں خوف کا سما تھا پوری حویلی کے درواز دیوار خوف سے لرز رہے تھے یوں لگتا تھا جیسے آج زلزلہ آ گیا ہو آج اماوس کی رات تھی اور اسی اماوس کی رات کو شاہ جی کی بیٹی اشنا کی حالت خراب ہو جاتی تھی اسے سخت قسم کا دورہ پڑتا تھا اور اس کی دل دوست چیخیں پوری حویلی میں گاؤں کو ہلا کر رکھ دی تھی اشنا کا خوبصورت چہرہ سفید پڑ جاتا تھا اور آنکھیں باہر کو ابل آتی آفاز اس قدر خوفناک ہو جاتی تھی کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے کان بھارتے گی اسی حالت میں اشنا کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا تھا اور اماوس کی رات سے پہلے ہی اسے رسیوں سے چکر دیا جاتا تھا شاہ جی اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑتے تھے یہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور اپنی بیٹی کو تڑپتے ہوئے دیکھنے کے سوا ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا اشنا کے ماں نے روتے ہوئے کہا بیٹی اتنی خراب حالت اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی اشنا کو تڑپتا دیکھ کر اس کی ماں بولی کہ میں نے اس سے پہلے اس کی اتنی خراب حالت پہلے کبھی نہیں دیکھی آج یوں لگ رہا ہے جیسے اس کے وجود پر کوئی چھڑیاں چلا رہا ہو اشنا کے حلق سے غیر انسانی آوازیں نکل رہی تھی آج سے تین چار سال پہلے اشنا ایک عام لڑکی کی زندگی بسر کر رہی تھی اور اپنی زندگی میں وہ بہت خوش تھی لیکن اس کی ایک رات کے بعد اس کی زندگی تباہ ہو کر رہ گئی تھی جب اشنا کی حالت ٹھیک ہوتی تو وہ سوچتی کہ کاش وہ ایک رات اس کی زندگی میں نہ آتی کاش وہ اس رات گھر میں ندی کے پاس نہ جاتی تو ایسا کبھی نہ ہوتا امان کیا بات ہے یار آج تو اتنا پریشان کیوں ہے اسے پریشان دیکھ کر خالد نے پوچھا یار میں پریشان کیوں نہ ہوں آج تین ماہ ہو گئے ہیں نوکری ڈھونٹے ہوئے تین جوان بہنیں ہیں میں نے ان کی شادیہ نہیں کرنی کیا ہر رشتے کے لیے آنے والے اس آس پر آتے ہیں کہ جہیز کتنا ملے گا مگر ہمارے گھر میں درو دیوار سے ٹپکتی ہوئی غربت دیکھ کر واپس جلے جاتے ہیں کیونکہ انہیں میری بہنوں سے جہیز نہیں ملے گا جب انہیں اپنا مطلب پورا ہوتا نہیں دکھائی دیتا تو وہ دروازے سے ہی پلٹ جاتے ہیں میں اپنی بہنوں کی آنکھوں میں چھپا درد دیکھ سکتا ہوں شاید مجھے نوکری مل جائے گی مگر یہاں تو کوئی امید نظر نہیں آتی ان بیچاریوں کے بالوں میں سفیدی اتر آئی ہے اچھا یار تو پریشان نہ ہو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیسے پریشان نہ ہو کیسے سب کچھ ایسے ہی ٹھیک ہو جائے گا امان نے چڑھ کر کہا یار میں نے کب کہا کہ سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا میں تمہیں ایک حل بتا رہا ہوں اس سے تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اچھا واقعی تو ایسی کون سی جادو کی چھڑی آ گئی ہے تمہارے پاس کہ اسے ہلاتے ہی میرے سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے امان نے مزید جڑ کر کہا یار جادو کی چھڑی نہیں ہے ایک بہت زبردست بابا ہے اس کے پاس ایسا علم ہے کہ وہ تیرے حالات ٹھیک کر دے گا خالد نے کہا تو امان ہنس پڑا اگر انہیں حالات ٹھیک کرنے ہوتے تو پہلے سے نہ کرتے امان نے تنزن کہا مجھے پتا تھا کہ تم نہیں مانو گے تب ہی تو میں تمہیں بتا نہیں رہا تھا خالد نے ناراض ہو کر کہا مگر دوست یقین مانو اس نے کئی لوگوں کی مدد کی ہے میرے مامو ساتھ کا بھی بہت بڑا مسئلہ حل کیا ہے اس نے اوکے یار لیکن ابھی تو میں گھر جا رہا ہوں مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے امان نے خالد سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنی بائیک سٹارٹ کی جس کا مطلب تھا کہ اب وہ گھر جا رہا ہے کہتے ہیں کہ جب انسان بہت زیادہ مایوس ہو جائے تو پھر وہ ہر اس بات پر بھی یقین کرتا ہے جس سے اسے ذرا سے بھی امید نظر آتی ہے امان ان باتوں پر بلکل یقین نہیں رکھتا تھا مگر اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا وہ راستے میں گھر آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ میں کچھ نہ ہوا تو اسی بابا کے پاس چلا جاؤں گا جا کر تو دیکھوں شاید کوئی حل نکل آئے اس رات بہت تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی موسم بہت خوبصورت تھا ایسے میں اشنا کو نین نہیں آ رہی تھی تو وہ باغ میں آ گئی باغ میں ایک طرف ندی تھی وہ ندی میں پاؤں ٹال کر پیٹ گئی اچانک اسے ایک آواز سنائی دی اشنا کسی نے اسے پکارا ہے کون ہے اشنا نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے کوئی دکھائی نہیں دیا شاید میرا وہم ہوگا اشنا نے سوچا لیکن اسے پھر سے ایک آواز سنائی دی اشنا اس نے پلٹ کر دیکھا تو سہر زدہ رہ گئی وہ بہت ہی خوبصورت تھا اس کی آنکھوں میں عجیب سا سہر تھا جس نے اشنا کو سہر زدہ کر دیا کون ہو تم اشنا نے اس اچنبی سے پوچھا اشنا میں تمہارا عاشق ہوں میرا نام ساحل ہے میں تو تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں تمہارے حسن نے مجھے پاگل کر دیا ہے میں پہلے تو تمہیں دور سے دیکھتا رہتا تھا مگر آج میں تمہارے لئے ایک تحفہ لیا ہوں یہ کہہ کر اس نے ہاتھ اوپر کیا تو اس کے ہاتھ میں ایک انتہائی خوبصورت چین تھی اشنا اس کے ہاتھ سے وہ چین لینے کے لئے آگے پڑھی یہ سوچے بغیر کہ اس کا یہ قدم اسے کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہیں رہا کہ کیا ہوا اگلی صبح جب اشنا کو ناشتے پر بلانے کے لئے نوکرانی گئی تو اس سے اشنا کمرے میں نہ ملی پوری حویلی میں اشنا کو ڈھونڈا گیا سب پریشان تھے کہ وہ کہاں چلی گئی ہر طرف اسے ڈھونڈا گیا آخر وہ ندی کے کنارے بے ہوش حالت میں ملی سب حیران تھے کہ اشنا ندی کے پاس کیا کرنے گئی تھی اور وہاں بے ہوش کیسے ہو گئی اشنا کئی دن بیمار رہی اور تڑپتی رہی بہت علاج کروایا مگر وہ ٹھیک نہیں ہوئی بخاط تھا کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا تھا آخر وہ خود ہی ٹھیک ہو گئی ایسے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا سب نے اشنا سے پوچھا کہ آخر کیا ہوا تھا لیکن اسے کچھ یاد نہیں تھا وہ سب کچھ بھول چکی تھی لیکن پھر اماوس کی رات کو اشنا کی طبیعت خراب ہونے لگی اس کا رنگ سفید پڑ گیا اور آنکھیں باہر کو اُبلنے لگی اور وہ عجیب و غریب غیر انسانی آوازیں نکالنے لگی اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی بہت زیادہ تکلیف دے رہا ہے وہ سر کے بل زمین پر چلنے لگتی یہ سب اشنا کے ساتھ کیا ہو رہا تھا کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے کئی ڈاکٹروں پیروں فقیروں کو دکھایا گیا لیکن اشنا کی حالت ٹھیک نہیں ہوئی اشنا چانتی تھی کہ اس کے اس حالت کا سمدار کون ہے مگر وہ کسی کو نہیں بتا پاتی تھی کہ رات کو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا شاہ جی ایک سادو کو جانتے تھے جو کالے علم کا ماہر تھا شاہ جی کا نوکر ان کو کئی بار سمجھا چکا تھا کہ اگر وہ اس کو سادو کے پاس لے جائیں تو امید ہے کہ اشنا بی بی ٹھیک ہو جائیں گی شاہ جی نے غصے سے کہا اگر تو کسی ایسے سادو کو جانتا تھا تو پہلی بتایا کیوں نہیں حالانکہ وہ بچارہ کئی بار شاہ جی کو بتا چکا تھا مگر وہ اس کی کوئی بات سنتے ہی نہیں تھے آج جب بیٹی کی حالت زیادہ خراب ہوئی تھی تو انہوں نے سوچا کہ وہ اس کو سادو کے پاس لے کر ہی جائیں گے ٹھیکا کرم اگر مسئلہ کا حل سادو کے پاس ہی جا کر ملے گا تو ہم اشنا بیٹی کو اس کے پاس لے کر جائیں گے یہ بات شاہ جی نے کہتو دی تھی لیکن کاش وہ یہ جان پاتا کہ تمام مسائل کا حل تو صرف خدا کے پاس ہے کسی پیر فقیر یا سادو کے پاس ہمارے کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا یہ تو ہماری بےوقوفی ہے کہ ہم خدا سے زیادہ پیروں فقیروں اور سادووں پر یقین کر بیٹھتے ہیں اشنا کو اس سادو کے پاس لے کر گئے تو سادو نے اشنا کو دیکھا تو چونک پڑا مجھے اور اس چھوڑی کو کمرے میں اکیلا چھوڑ دو سادو نے کہا تو شاہ جی چونک پڑے لیکن پھر مجبوراں انہیں کمرے سے باہر جانا پڑا تھوڑی دیر بعد جب شاہ جی کمرے میں واپس گئے تو اشنا ایک طرف بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور سادو کی آنکھوں میں سے تو جیسے خون ٹپک رہا تھا اس کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہو رہی تھی کیا بات ہے امی جان آپ اتنی پریشان کیوں ہیں امان نے ماں کی پریشانی آج آنکھوں میں دیکھ ہی لی تھی اس کی ماں لاکھ اس سے چھپانے کی کوشش کرتی مگر امان سمجھ جاتا تھا کہ ماں کو کوئی پریشانی ہے آخر بتا ہی دیا آج ہانیا کو دیکھنے لوگ آئے تھے مگر امان پوری بات سمجھ چکا تھا یہ لوگ سامان کی ایک لمبی لسٹ دے گئے تھے وہ بینہ کچھ کہے باہر نکل گیا تھا اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو وہ دیکھ ہی نہیں سکتا تھا میں کروں تو کروں کیا کروں امان کی پریشانی اببا کی بیماری اور بہنوں کے ٹوٹے ہوئے خواب میں نہیں دیکھ سکتا مجھے کچھ کرنا ہی ہوگا اس شام اس نے اپنے دوست خالد سے کہا خالد یار تم ایسا کرو مجھے اس بابے کے پاس ہی لے چلو جس کا تم نے بتایا تھا تم راضی ہو گئے خیر کوئی بات نہیں دیکھنا اب سب ٹھیک ہو جائے گا میں تمہیں آج ہی لے کر چلتا ہوں خالد نے کہا تو پھر چلو تیر کیسی امان نے چواب دیا دونوں بائیک پر بیٹھ کے کسی انجان منزل کی طرف چل پڑے تھوڑی ہی دیر بعد خالد نے ایک مکان کے سامنے جا کر بائیک روکی یہاں رہتا ہے وہ بابا ہاں وہ یہاں رہتا ہے یہ بہت ویران علاقہ ہے اور وہ یہاں رہتا بھی تنہا ہے مگر اس ویرانی میں رہنے کے باوجود دھرمداز کی شورت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے دھرمداز امان نے چونکر کہا ارے تو مجھے ایک ہندو کے پاس لے آیا ہے چھوڑ یار ہندو کو کیا ہم نے تو اپنا کام نکلوانا ہے اس کے پاس بڑی طاقتیں ہیں دیکھنا وہ ایسا عمل کرے گا کہ دو دن میں تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے یہ کیا ہوا ہے دھرمداز بابا میری بیٹی بے ہوش کیوں ہو گئی ہے شاہ جی نے پریشان ہو کر پوچھا چودری تیری بیٹی پر جن کا سایہ ہے اور وہ کوئی عام جن نہیں جنوں کا شہنشاہ ہے شہنشاہ جنات کا سایہ ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہو سادو جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ جنات والی بات سنتے ہی شاہ جی ساکت رہ گئے اس نے تمہاری بیٹی کو اماوس کی رات ندی کے کنارے دیکھا تھا تب سے ہی یہ تمہاری بیٹی پر عاشق ہو گیا ہے سادو نے کہا یہ ہر رات اماوس کی بار تمہارے بیٹی کے پاس آتا ہے لیکن جب یہ دیکھتا ہے کہ لوگ آس پاس ہیں تو یہ اس کو عذیت دیتا ہے پر اب کیا ہوگا شاہ جی نے پریشان ہو کر کہا میری بیٹی کیسے ٹھیک ہوگی شہنشاہ جنات بہت طاقتور ہے اس سے پیچھا چھڑانا کوئی آسان کام نہیں ہے پس اس کا ایک ہی حل ہے مگر وہ حل تو بہت ہی خطرناک ہے سادو نے کہا کوئی بات نہیں سادو جی جتنا بھی خطرناک ہے اپنی بیٹی کے لئے میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں شاہ جی نے اسے یقین دلایا تم اپنی بیٹی کو بہت سے فقیروں اور پیروں کے پاس یقیناً لے کر گئے ہوگے اور ان میں سے کئی لوگوں نے اس مسئلے کا حل بھی بتایا ہوگا لیکن انہوں نے تمہیں یہ نہیں بتایا ہوگا کہ اگر تمہیں اپنی بیٹی کی جان بچانی ہے تو تمہیں کسی اور کی جان لینے ہوگی سادو کی باتیں سن کر شاہ جی حیران اور پریشان رہ گئے تجھے کسی کی جان لینے ہوگی چاند کی پہلی تاریخ کو ایک خاص لڑکے کی پیدائش ہوگی اور اس لڑکے سے اگر تمہاری بیٹی کی شادی کر دی جائے تو یہ تمہاری بیٹی ٹھیک ہو سکتی ہے کیونکہ اس لڑکے میں ایک ایسی طاقت ہے جس پر کوئی جادو کوئی اثر طاقت نہیں رکھتا اس جن نے تمہاری بیٹی کے اندر زہر بھر دیا ہے اور جب بھی کوئی تمہاری بیٹی سے شادی کرے گا وہ اس زہر سے مر جائے گا ایک وہ لڑکا ہی ہے جو تمہاری بیٹی کی جان بچا سکتا ہے شاہ جی یہ ساری باتیں سن کر لرز اٹھے مگر پھر اگلے ہی لمحے بولے میں راضی ہوں پر آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ اس لڑکے کی نشانی کیا ہے سادو نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اس لڑکے کی نشانی اس کے دائیں پاؤں پر آدھے چاند کا نشان ہے سادو کی باتیں سن کر شاہ جی کسی سوچ میں گم ہو گئے خالد اور امان اس مکان میں داخل ہوئے تو ایک آدمی انہیں اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا آؤ آؤ سادو کو تم لوگوں کا ہی انتظار تھا اس آدمی نے کہا تو دونوں حیران ہو گئے سادو جی کو کیسے پتا کہ ہم آ رہے ہیں امان نے قدر حیرانگی سے کہا میں نہ کہتا تھا کہ سادو بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے خالد نے کہا تو امان مسکرا دیا وہ دونوں اس وقت سادو کے سامنے بیٹھے تھے میں سب جانتا ہوں مجھے پتا ہے کہ تمہاری نوکری نہیں لگ رہی گھر میں جوان بہنیں ہیں اور باپ بیمار ہے آپ یہ سب کچھ جانتے ہیں امان حیرانگی میں بولا مجھے سب پتا ہے سادو نے مسکرا کر کہا تمہارے ان تمام مسائل کا حل میرے پاس ہے تمہاری بہنوں کی شادی اور باپ کا علاج بھی ہو جائے گا لیکن اس کے لئے تمہیں ایک امتحان سے گزرنا پڑے گا اور اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے میری جان بھی جا سکتی ہے امان نے پریشان ہو کر کہا مجھے پلیز پوری بات بتائیں اچھا سنو شاہ ایک بہت ہی امیر آدمی ہے اور اس کی بیٹی اشنا بیمار ہے گھر سادو نے ساری بات تفصیل سے امان کو بتا دی جسے سن کر خالد اور امان حیرت زدہ رہ گے لیکن ان باتوں سے امان کا کیا تعلق خالد نے حیرت سے پوچھا کہیں آپ کے کہنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ امان ہی وہ لڑکا ہے ہاں تم صحیح سمجھے امان ہی وہ لڑکا ہے جب یہ مکان میں داخل ہوا تو تب ہی مجھے پتا چل گیا تھا دیکھو اس کے دائیں پاؤں پر آدھے چاند کا نشان بھی ہے اگر تم اشنا سے شادی کر لیتے ہو تو شاجد تمہیں اتنے پیسے دے گا کہ تم اپنی بہنوں کی شادی بھی کروا دوگے باپ کا علاج بھی کروا دوگے بولو کیا کہتے ہو سادو نے پوچھا ٹھیک ہے سادو بابا مجھے آپ کی ہر بات منظور ہے امان نے مانتے ہوئے کہا کیا امان تم پاگل ہو کیا کہہ رہے ہو خالد نے غصے سے کہا تو امان نے اسے خاموشت رہنے کا اشارہ کر دیا ٹھیک ہے سادو جی مجھے آپ کی ہر بات منظور ہے بس میرا کام ہو جانا چاہیے سادو نے اسے پرسوں کی ملاقات کا وقت دیا اور وہ دونوں اس کے گھر سے نکل آئے گھر سے نکلتے ہی خالد امان سے لڑ پڑا تم پاگل تو نہیں ہوگے کیا تم اپنی جان دے دوگے میں تمہاری جان زیون زیون نہیں ہونے دوں گا ولید نے غصے اور دکھ سے کہا پلیز خالد تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو یہ صرف میرا ہی مسئلہ نہیں اس امیر باپ کی اکلوتی بیٹی کا بھی مسئلہ ہے تم خود ہی سوچو اس کی ایک ہی بیٹی ہے وہ پریشان ہوتی ہوگی تو چودری کی حالت کیا ہوتی ہوگی تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم امی کو کچھ نہیں بتاؤگے میں تمہیں دوستی کی قسم دیتا ہوں اور خالد بس اسے بے بسی سے دیکھتا ہی رہ گیا وہ پشتا رہا تھا کہ وہ اسے اس سادو کے پاس لے کر ہی کیوں آیا ہے سادو جی آپ نے مجھے بلایا تھا مقررہ دن پر شاہ جی سادو کے پاس حاضر ہو چکے تھے سادو نے اسے خوشی سے بتایا ہاں شاہ جی تمہارا کام ہو گیا ہے وہ لڑکا مجھے مل گیا ہے جو اگر تمہاری بیٹی سے شادی کرے گا تو تمہاری بیٹی شہنشاہ جنات سے چھٹکارہ پاسکتی ہے پر تمہیں اس لڑکے کو رقم دینا ہوگی آپ فکر نہ کریں سادو جی میں ہر قیمت ادا کروں گا اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے سادو نے بھی امان کو بلایا تھا اس لیے تھوڑی دیر میں امان بھی آ گیا تھا شاہ نے امان کی طرف دیکھا پر اگلے ہی پل اس کی بیٹی کی محبت اس پر غالب آ گئی میں چاہتا ہوں کہ تم شادی سے پہلے اشنا سے مل لو اور تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں تمہیں دے دوں گا آج چاند کی تین تاریخ ہے اور اگلے ماہ کی پہلی تاریخ کو تمہاری شادی اشنا سے کر دی جائے گی ٹھیک ہے شاہ جی مگر مجھے تھوڑا سا وقت دیں تاکہ میں اپنی بہنوں کی شادی کر سکوں اور اپنے ابا کی بیماری کا علاج بھی کروالوں تاکہ پھر میں سکون کی موت مرد تو سکوں امان نے کہا تو چوہتری رنجیدہ ہو گیا وہ لڑکا اپنی بہنوں کی خاطر اپنی جان دینے کو بھی تیار تھا جاؤ اشنا بیٹی کو بلا کر لاؤ شاہ جی نے اپنی ملازمہ سے کہا اچھا شاہ جی وہ چلی گئی دیکھو امان ہم نے اشنا کو تو بتا دیا ہے کہ تمہاری اس سے شادی کرنے لگے ہیں پر اسے معلوم نہیں کہ شادی کے بعد تمہاری موت واقع ہو سکتی ہے اس لئے تم ایسا اسے کچھ مت بتانا ٹھیک ہے شاہ جی جیسا آپ کہیں گے ایسا ہی ہوگا اور اگر میری بہنوں کی شادی کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس کام کے لئے تیار نہیں ہوتا امان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو شاہ جی نے اسے گلے لگا لیا اتنے میں اشنا آ گئی تو انہوں نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اشنا سے متعارف کرواتے ہوئے کہا بیٹا یہ وہی لڑکا ہے جس سے ہم تمہاری شادی کرنے جا رہے ہیں اسلام علیکم اشنا نے مسکراتے ہوئے کہا تو امان اسے دیکھتا ہی رہ گیا وہ واقعی بہت ہی خوبصورت اتنی خوبصورت کہ کوئی اس پہ ویسے ہی جان دے دیتا اشنا کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے مرنے کا دکھ بھول گیا تھا اس ایک ماہ میں اس نے اپنی بڑی دونوں بہنوں کی شادی کر دی اور امان کی امہ حیران تھی کہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے وہ جب بھی امان سے پوچھتی تو وہ کہتا کہ میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کیا ہے اور وہ باہر کے ملک سے پیسہ لگاتا ہے وہ اپنی ماں کو اصل حقیقت بتا کر اپنی ماں کو اپنی موت سے پہلے ہی نہیں مار سکتا تھا اس دن امان کی شادی تھی چاند کی پہلی تاریخ تھی اور ان کا نکاح سادگی سے کر دیا گیا تھا امان اشنا کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ اس کی منتظر تھی وہ جانتا تھا کہ وہ خوبصورت معصوم دلہن اس کی موت تھی آج رات اس کو اس کی عذیت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ مل جائے گا امان نے اشنا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا اشنا آج ہماری ملن کی رات ہے اور آج کے بعد کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے سکے گا آج کے بعد ہماری محبت عمر ہو جائے گی امان نے مو دکھائی میں اسے ایک خوبصورت حسین لوکٹ دیا تھا تم ہمیشہ اسے پہنے رکھنا یہ میری محبت کی نشانی ہے اور تمہیں میری یاد دلائے گی اشنا کو تھوڑا عجیب لگا تھا یہ تو ایسے اپنی نشانی دے رہا تھا جیسے کہیں جا رہا ہو وہ یہ سوچ کر مسکرہ دی مگر اوپر والے نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا اگلے دن جب بیگم صاحبہ کمرے میں داخل ہوئیں تو اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئیں جاؤ نازی امان کو بلا کر لاؤ کمرے سے باہر آ کر ناشتہ کرے کل سارا دن یہ لڑکا گھر سے باہر رہا ہے رات کو آ کیا ہوگا ویسے بھی امان رات کو باہر نہیں رہتا امان کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا بہن کمرے میں گئی تو دیکھا وہاں پر امان نہیں تھا بٹ کی ایک طرف ایک لیٹر پڑا ہوا تھا وہ لیٹر لے کر کمرے سے باہر آ گئی ماں کو بتایا کہ امان تو نہیں ہے مگر اس نے ایک لیٹر چھوڑا ہے تم پڑھو اس میں کیا لکھا ہے خط میں لکھا تھا پیاری امی جان میں جانتا ہوں کہ آپ نے اور بابا نے مجھے کتنی محبت سے پالا ہے تاکہ میں اس قابل بن سکوں کہ میں معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکوں آپ کی تو خواہش ایسی ہی تھی مگر ایسا ہو نہیں سکا اور میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکا آپ کو ابو کو بہنوں کو میں دکھ میں نہیں دیکھ سکتا تھا میں کیا کرتا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا پھر مجھے ایک شاجی ملے جن کی بیٹی پر آسیب کا سایا تھا جو اس وقت ختم ہو سکتا تھا اگر میں اس سے شادی کرتا انہوں نے مجھے پیسے دیئے تھے جس کی وجہ سے میں بہنوں کی شادی کر سکا باقی پیسے میری علماری میں رکھے ہیں اس سے آپ ناسی کی شادی کر لینا اور بابا کا علاج بھی کروانا اما مجھے اس ناسی شادی کے بعد بننا ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گی ہانیا مجھے معاف کر دینا خوب دل لگا کر پڑنا اور ڈاکٹر بننا ماما اور بابا کا خیال رکھنا اللہ حافظ خط ختم ہوتے ہی اس کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی بیٹا یہ تم نے کیا کر دیا ہمیں تمہاری ضرورت تھی پیسے کی نہیں لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی وہ بہت دور جا چکا تھا جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا امان کا بیمار باپ ایک طرف ساکت ہو گیا تھا اس نے اپنی تمام عمر کی جمع پونجی آٹھ لوٹا دی تھی ادھر جب امان کی آنکھ کھلی تو خود کو زندہ پا کر وہ حیران رہ گیا یہ کیا میں نے تو آج کی رات مر جانا تھا پھر میں زندہ کیوں ہوں اس نے جلدی سے ادھر ادھر نکار دڑائی تو اشنا بیٹ کی بجائے بیٹ سے نیچے پڑی تھی اس کے موہ سے خون نکل رہا تھا وہ جلدی جلدی اٹھا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے سے باہر لے آیا شاہ جی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے اور بہت پریشان بھی ہو گئے تھے انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب الٹ کیسے ہو گیا وہ اشنا کو ہسپتال لے کر گئے تو اشنا کی سانسیں چل رہی تھی دو تین دن کے بعد اسے ہوش آ گیا تھا لیکن اصل حیرت اسے تب ہوئی جب ڈاکٹرز نے بتایا کہ اشنا امید سے تھی مگر اس کی شادی تو کل ہی ہوئی تھی پھر یہ کیسے ہو گیا کہ وہ امید سے ہو گئی اشنا میں ایسی کوئی نشانیاں بھی نہیں تھیں کہ جس سے لگتا ہو کہ وہ امید سے ہے یہ بات بڑی رسوائی والی تھی مگر اس کا باپ جانتا تھا کہ معاملہ کیا ہے شاید وہ جن کے بچے کی ماں بننے والی تھی شاید اس بات پر حیران تھا کہ امان کو کوئی پریشانی نہیں تھی اور نہ ہی وہ کچھ پوچھ رہا تھا بلکہ وہ اتمنان سے ایک جگہ پر بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہت تھی اس کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو وہ اشنا سے ملنے اس کمرے میں گیا جہاں وہ بیمار پڑی تھی مگر اسے اب ہوش آ چکا تھا وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی اسے آواز سنائی تھی اشنا یہ وہی آواز تھی جو اس نے ندی کے پاس اس دن سنی تھی اس نے حیرت سے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا تو کمرے میں امان کھڑا تھا مگر یہ وہ امان نہیں تھا جو اس نے اس رات دیکھا تھا اس کے نقش وہی تھے جیسے یہ وہی نوجوان ہے جو اس نے اس دن ندی کے پار دیکھا تھا امان دھیرے دھیرے چلتے اس کے پاس آ رہا تھا اور اس کی حیرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا مگر وہ کچھ بھی کہہ نہیں سکی جیسے کسی نے اس کی زبان کو تالہ لگا دیا ہو اس کے دماغ میں کئی ایک سوال گردش کر رہے تھے مگر وہ کچھ بھی پوچھ نہیں سکتی تھی امان اس کی آنکھوں میں موجود تمام سوال پڑھ چکا تھا اس نے بینہ کوئی جواب دیئے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کون ہوں اس سے بھی کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کون سی دنیا کا ہوں میں نے تم سے محبت کی ہے اور محبت کی کوئی دنیا نہیں ہوتی محبت تو ایک آسمانی جذبہ ہے جو کسی کی اندر بھی پایا جا سکتا ہے تم مجھے ایسے تو نہ دیکھو میرے دل میں تمہارے لئے بے پناہ محبت ہے میں نے تمہیں جو تکلیف دی اس کے لئے میں معذرت کھوا ہوں میرا مقصد تمہیں دکھ دینا ہرگز نہیں تھا بس میں تمہیں کسی بھی طرح پانا چاہتا تھا میرا راستہ غلط تھا مگر میرا مقصد شفاف تھا تم مجھے معاف کر دو بس اتنا کہہ کر اس نے اشنا کو گلے سے لگا لیا اشنا تھک چکی تھی وہ کوئی سوال نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی کوئی جواب سننا چاہتی تھی شاید اب بھی وہ خوشیوں کی ہی متلاشی تھی اتنے کٹھن حالات سے گزرنے کے بعد اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کے ساتھ کون ہے اس کے لئے یہی غنیمت تھا کہ اب اسے کوئی عذیت نہیں دے گا آپ کے خیال میں امان کون تھا اور اس نے اشنا کے ساتھ یہ سب کیوں کیا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے